موسیقی 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 کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے صرف فرمائیں اس کے اندر فرمائے کہ جو بھی یہ کرے اسے یہ دعوت دے دو اس میں نہیں رکھا خاص کا کہ اگر نصارہ یہ کہیں تو ان سے یہ کہتے ہیں اس نے فرمائے کہ جو بھی آپ کے سامنے دلائل کے بعد انکار کر رہا ہے آپ اس سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ آئے اور جو اینٹ تھا ہوئے تھا کہ اگر آپ حضرت ابراہیم کے لئے اللہ تعالیٰ نے جو افتحال کریں گے یہ بہت خوبصورت کرتے ہیں ہر اسطلاح چیئے کہ بعض اسطلاحات انتہائی دقیق اور انتہائی خوبصورت ہیں جیسے کہ کل جب قصیدہ پڑا جا رہا تھا تو اس میں نہیں تذکرہ ہو رہا تھا ابتحال یہ نبتہ ہی کیا ہے ابتحال کیا ہے اسی طریقہ سے اگر آپ حضرت ابراہیم کے لئے اللہ نے جو اعصاف تذکرہ کرنائی ہیں اس کے اندر دیکھیں تو اس طرح استعمال ہوئی ہے جو فی زمانہ بدنا ہوئی ہے وہ منیب اور ہمانے ہم مشکلے کے لئے کہ منیب کچھ غور بن گیا ہے تو اس کا مسئلہ نہیں کہ منیب کی صفت ہی خراب ہو جائے لیکن وہاں اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے لئے صفت استعمال کی ہے ابتحال کیا ہے اگر سب کا معنی ایک مشترکہ معنی دیکھنے ہی کوشش کریں اسی طریقہ کسی خور سر استعمال بھی قرآن کریں گے اخبتو ان سب کا مشترکہ معنی یہ ہے کہ اللہ کے حضور ڈڑ گرانے والے ہیں اللہ کے حضور ڈڑ گرانے والے ہیں آبا، منیب، انابا اور اخبار ان تمام کا مشترکہ معنی یہ بنے گا کہ یہ اللہ کے حضور ڈڑ گراتے ہیں آپ ذرا افصال رکھ کر اپنے عامشن پوچھیں یہ ہماری زندگی میں ہے کیا ہم کب حضور ڈڑاتے ہیں جب کسی مصیبت میں پڑیں گے جب دنیا میں سے جو چیز ہمیں عزیز ہو وہ ہمارے ہاتھ سے جا رہی ہو آیا باقی میں خدا کے سامنے خدا کی خاطر کبھی لئے ڈڑائیں گے ہاں دنیا سے کوئی عزیز چیز جا رہی ہو تو بھی ڈڑائیں گے دنیا سے اولاد جاتی ہو ہتا دولت جاتی ہو تب ڈڑائیں گے اور اس کے سامنے چیز چیز کر کہیں گے کہ ہمارا گھر بچا لے ہمارا کام بچا لے ہماری چیز بچائے ہو کبھی اللہ کے سامنے اللہ کی خاطر پر ڈڑائیں گے کیوں نہیں کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا کی کسی چیز کی خاطر اللہ کے سامنے ڈڑ گڑا دیتے ہیں تو ان کی صفت مونی اور ابواہ کر لیں یا یہ جو ابتحال ہے یہ دنیا کی کسی چیز کی خاطر اللہ کے سامنے ابتحال ہے نہیں یہ سب نہیں ہے پر یہ ہماری کمی ہے جس کی طرف قدر میں آپ کی خطر پر حرز کیا ہے مجموع طور پر خانوں یہ بنا لیتے ہیں تاکہ ہم پریکٹیکل لائف کے نظرین کر رہے ہیں ہماری زندگی میں ہر روز پانچ دس منٹ کم از کم ایسے ہونے چاہیے ہیں جب ہم اللہ کے سامنے کھڑ گئے ہیں اللہ کے سامنے سر میں سجدہ ہوں اور پھر گڑا گئے ہیں رول بلکل سادہ تری مقفوم ہے گرچہ اچھا نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں رول تو موقع ہے کوئی یہ کہے کہ یہ کیا ہے کہ انسان روئے لیکن یہ وہ رونا جو خدا کی سامنے رونا ہے اس کو ہم اللہ کے سامنے آوزھری کہہ سکتے ہیں اس کو ہم اللہ کے سامنے راز و نیاز کہہ سکتے ہیں اور جو بہت خصورت ہے اس طرح استعمال ہوئی ہے کہ منا چاہتے شہبانیاں کے اندر ہیں منا چاہتے شہبانیاں کے اندر ہیں کہ خدا میں تم سے کہہ رہا ہوں تو میری سن لے اور دعائی عرفہ فرما دے کہ کون سننے والے ہیں کون سننے والے ہیں یعنی ایک عجیب مفہوم کسی نے فرمایا تھا کہ حتیٰ اگر کوئی بندہ بدھ کے سامنے لڑکڑائے کرنے بھی خدا کو پکا لے تو سننا تو خدا نہیں ہے کس نے سننا ہے عورت کوئی ایک نہیں ہے صرف وہی ہے جو سن سکتا ہے یعلمو خائنت الاعینے وما تفرسوو وہ آنکھوں کی خیانت اور دلوں کے چھپے ہوئے اسرار کو بھی جانتا ہے اور اس سلسلے میں بس ایک نمدہ اور اس قرم جو نجل براؤل کے اندر پر بردگاری علم کی تحصیف میں مولا بن مومین ارشاد فرمایا درود بھی دیگا محمد اللہ علیہ وسلم 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 تشبیہ میں کبھی ہم یہ کرتے ہیں کہ کوئی چیز معقول ہوتی ہے جس کا تعلق عقل سے ہوتا ہے حس سے تعلق نہیں ہوتا لیکن معقول چیز کو سمجھانے کے لئے مثال محسوس سے دے دیتے ہیں اس سے دیتے ہیں جس کا تعلق حس سے ہے مثلا آپ نے شاید سنا ہو کبھی مزاہیت انداز میں کہتے ہیں اس کام کو کرنے کے لئے ہاتھی کا جگر چاہیے بس اب یہ تہہی ہوا کہ ہاتھی کا جگر واقعا بڑا ہوتا ہوگا اور یہ بھی کوئی تہہ شدہ بات نہیں ہے کہ جس کا جگر بڑا ہوگا اس کا سبر بھی زیادہ ہوگا یہ سب نہیں ہے لیکن ہم کہتے ہیں بھائی اس کے لئے ہاتھی کا جگر چاہیے کیا مطلب ایک معقول معاملہ ہے عقل میں آنے والا معاملہ ہے سبر اس کا تعلق ہوا سے خمسہ سے نہیں ہے لیکن ہم مثال دیکھتے ہیں ایسی چیزیں جو محسوس ہو جائے ہاتھ سے لمس کی جا سکے محسوس کی جائے سکے ہوا سے محسوس ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں تشبیح معقول محسوس سے ہم یہ کام کرتے ہیں اب مولا نے جو تشبیح ارشاد فرمائی اس میں توجہ فرمائی گا اس میں معقول سے محسوس بھی ہے اور خود محسوس کی محسوس سے بھی ہے فرمایا کہ خدا بھول ہے جو جنگلوں کے درختوں کی چھالوں کے سراخوں میں چھپے ہوئے مچھروں کی پروں کی بین بینارز کو بھی سُبتا ہے کانتت محمدہ درود بیدیو محمد وآلہ محمد صلی اللہ وآلہ محمد کتنے درخت ہوں گے کتنی چھالیں ہوں گی کتنے سراخ ہوں گے کتنے مچھر ہوں گے کتنے پروں سے پڑ پڑا رہا ہوں گے اور ان پروں کی پڑ پڑانے سے پڑوں کی ہلنے سے جو ایک باری ایک سی سن سن کی آواز آ رہی ہوگی یہ سب خدا جانتا ہے یہ ہماری زندگی میں ہونا بہت ضروری ہے ایک ایک بات میں پہلے بھی آپ کی خطت میں ارس کر چکا ہوں اس کو دوبارہ دھوڑا دوں اسی مناسبت سے آپ کے اور میری زندگی میں کبھی نہ کبھی یہ آئے گا صرف یہ مشکل ہے کافی دیر سے آئے گا پھر شاید اس سے زندگی تبدیل نہیں ہو پائے گی چونکہ ہی زندگی میں بچے گا بھی نہیں سارے بنیادی فیصلے ہوں چھپے ہوگی اچھا یہ عرض کرتا چاہوں کہ یہ جو ابتحال ہے اللہ منیب اس کا بہت بڑا تعلق ہمارے صحیح فیصلوں سے ہے اگر یہ ہمارے زندگی میں ہو تو ہم صحیح فیصلے کریں گے اور اگر یہ ہماری زندگی میں نہیں ہوا تو ہم غلط فیصلے کریں گے یہ اللہ تعالیٰ کا بادہ ہوا ہے وہ مخلصین کی کام کو زائے نہیں ہونے دے گا قرآن کریم کہتے گا اشارت پر مطلب مطلب مخلصین کی کام کو زائے نہیں ہوگا مخلصین کا اس کا مطلب کیا ہے نہیں کہ مخلص غلط کام نہیں کریں گے مخلص غلط کام کر سکتے ہیں لیکن خدا پرخلوص انسان کی غلطیوں کو بھی سنبھال دیتا ہے خدا سنبھال دیتا ہے اب ہم نے سب کافی لوگوں نے کہیں نہ کہیں پیچنگ کی ہے ہم لوگ جب کلاس میں پڑھا رہے ہوتے ہیں تو ہماری سٹوڈنٹس آئینٹیفائیڈ ہوتے ہیں یہ اچھا بچہ ہے یہ تو رسال ٹیڈا ہے یہ بہت خراب ہے اس طرح کی اچھا کوئی بچہ اچھا ہو اور وہ کبھی غلطی کر لے تو ہم اس کی عزت کو بچانے کے لیے وچاہت کو بچانے کے لیے ہم اس کی غلطی کو چھپاتے ہیں کیوں؟ ہم چاہتے ہیں اس کا اچھا اسٹیٹس جو کلاس کے اندر ہے کوئی ڈیمیج نہیں ہونا چاہیے وہاں سے آگے رکھا ہے تو کبھی غلطی کرتا ہے تو ہم خامشی سے اپنے پاس بتاتے ہیں کہ میں بیٹا دیکھو یہ کام تم نے سٹینڈرڈ تو بتا لیت نہیں کیا اس کو صلاح سے ہی کرتا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے ایکسامنیشن پیپرز آتے ہیں ہمارے پاس اس بچے کے تو ہم اس کی غلطی کو اگنون کر دیتے ہیں کوئی بات نہیں ایک ساتھ سے دیکھ رہے ہیں بچہ اچھا بچہ ہم جو آجیس ٹیچرز ہیں اپنے اچھے اسٹوڈنٹ کی اچھائی کی خاطر اس کی غلطیاں نظرنظر کرتے ہیں وہ جو قادر ، مطاعل ہیں اپنے مخلوب کی اچھائی کی خاطر اس کی غلطیوں کو نہیں بخشے کریں کیوں نہیں بخشے کریں نہ صرف غلطیوں کو بخش دے گا بلکہ غلطیوں کو سنبھال لے گا سنبھال لے گا وہ مقلسین کی غلطیوں کو بھی سنبھالتا ہے غلطیوں کو کیسے سنبھالتا ہے غلطیوں کی غلطی وہ آگے نہیں مڑھنے دیتا ہے بدنامی کا سبب نہیں ہونے دیتا سنبھال دیتا ہے اگر ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے مجھے جو بات بہتا ہوں تحجور اس بات پر ہوتا ہے کہ ہم لوگ زندگی میں پتہ نہیں کن مشکلات کو اپنے انداز میں صحیح کرنے کے لئے کیا کیا مسئلتیں اٹھا رہے ہوتا ہیں اور یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جس راستے پر انبیاء نے چل کے اپنی مشکلات کو حل کیا ہے اس میں کیوں ہی چلتے جبکہ یہ نسبتاً آسان راستہ ہے وہ جو ہم دنیا کے وسائع کو استعمال کر کے اپنی مشکلات کو سنبھالنے ہی کوشش کرتے ہیں وہ بہت جڑا راستہ ہے اس میں ہمیں اپنے جیسے بندوں کے سامنے گرگرانا پڑتا ہے اور یہ انسان کی بدبختی نہیں ہے کہ وہ بندوں کے سامنے تو گرگڑا ہے اور خالق کے سامنے نہ گرگڑا ہے بندوں کے سامنے تو چاپ گوسی کرے اور خالق کے سامنے چاپ گوسی میں نہ کرے بھئی اگر یہ تحر ہے کہ میں نے کسی کی چاپ گوسی کرنی ہے کسی کے آگے پیچھے بھاگنا ہے کسی کے پیچھے اس کی غلطیوں کو بھی برداس کرنا ہے اس کی اُلٹی شدی احکام کو بھی سننا ہے تو یہ خالق نہیں ہے کہ اس کی کام کو سنن اس کی احکام کو سن لیتا ہوں وہ جو ایک لطیفے میں ردیف مانند مشہور ایک کہاوت اس میں کہتے ہیں کوئی بادشاہ کا وزیر تھا اس نے بڑی خدمتیں کی اس کی بہت زیادہ خدمتیں کی کسی ایک دفعہ دربار میں آیا کوئی چیز رکھی ہوئی تھی یہ کسی انہوں نے رکھی ہے وہ اتفاقا بادشاہ نے رکھ ہوئی تھی اب جائے رہے اس نے تو ہمیں حرار کر دیا ایک جملے کے اوپر اس نے کہا ایک کو ڈال دو زندان جگڑ دے زنجیر میں جگڑ دیا زندان میں کے کارئے کیے دور چیزم نے کہا کہ مرحب نگ کرے گا کیے سی theres ام جن براہت اچھا کہ آی ہے کہ وہ آیا اس میں معاف نہیں ماندے جانتی نے کہا دور پر مجردрод نہیں کروں گا اس نے شراف مہنی نہیں کہنی ہے ایک اور جملہ کہنی ہے میں نے کہا بولو کہنے گا کہ میں جب جیل میں گیا تو میں نے ایک بات سوچی کہ اگر میں چالیس سال خدا کی خدمت کرتا تو آپ سے بڑا بادشاہ بنا دیتا اور میں نے چالیس سال آپ کے پیچے زائے کیے اور ایک جملے پر آپ نے مجھے زندان میں لگ رہی اور میں اللہ کی خدمت کرتا آپ سے بڑا بادشاہ بناتا اور ہزاروں میری غلطیوں کو چھوڑ دیتا وہ مسئلہ ہی تھا گودو برسنے والے ہیں اجزان مطرم آخر میں پھر عرض کروں گا اگر میری اور آپ کی زندگی میں روزانہ چند منٹ خدا کی سامنے روزانہ نہیں ہے اچھا آپ تصور فرما رہے ہیں اور توجہ دے رہے ہیں کہ میں نہیں کہہ رہا نماز پڑھنا نہیں ہے نہیں ممکن ہے کوئی نماز پڑھتا ہو روزانہ پانچ وقت کی گل گل گلاتا نہ ہو ممکن ہے کوئی حرود آدھے ہمتے قرآن پڑھتا ہو پھر بھی اللہ کے سامنے گل گلاتا نہ ہو میں اس پر اسرار کر رہا ہوں کہ ہمیں خدا کے سامنے گریہ چاہیے کوئی بڑا انسان جو دین کے اندر بڑا ہے اس کی بغیر بڑا نہیں بنے گا میں آپ کو مطمئن ہو کے عرض کر رہا ہوں کبھی ایسا ہوتا ہے آپ کے پاس کوئی آدمی ہوتا ہے جو دنیا کی ٹاپ موسیونسٹی سے کوئی ڈگری لے کر آیا ہوتا ہے تو آپ سے وہ کہتا ہے میں جانتا ہوں فیزیکس میں دنیا میں یہ ہوتا ہے تو کم سے کم اتنا تو مجھے بتا ہے کہ میں قوم و نجخ دیکھ چکا ہوں دنیا میں کوئی بڑا انسان دین میں بڑا نہیں بنائے اس کے بغیر اور اگر میری اور آپ کی زندگی میں نہیں ہے اس کا مطلب صرف ایک ہے ہم نے بڑا نہیں بننا ہے پھر ہم نے دنیا میں رہنا ہے اور خدا نہ کریں ہمارا قرآن جام ہوگا جب ہم دنیا سے چپ کے لے جائیں گے ہمیں دنیا سے چپکنے کے لئے نہیں بھیجا گیا ہمیں اس دنیا سے بلند ہونے کے لئے بھیجا گیا قرآن کریم انشاءت فرماتا ہے کسی بندگی مثال دیتا ہے کہ ہم نے اس کو تو خلق کیا ہے کہ ہم اس کو رفع نہ ہوں ہم اس کو بلند کریں گے زمین سے چپک گیا اور اٹھا ہی پر ہم ہے جب اعت کے ماننے والے ہیں ہمیں زمینوں سے چپکنے کے لئے نہیں بھیجا گیا ہمیں بلند ہونے کے لئے بھیجا گیا اور اس جملے پر خادم کروں گا اللہ مطبط روئی کا جملہ ہے یہ جملہ جیسے تو دائروں کی زندگی بہت سارے سرمایہ ہوں گے جو میں نہیں سمجھ بایا ہوں گا لیکن جو اب تک سمجھ بایا ہوں ان میں ہی یہ جملہ بہت بڑا جملہ ہے جو فرماتے تھے کہ ہم لوگ فنا کے لئے خرق نہیں ہوا ہیں ہم لوگ بقا کے لئے خرق نہیں ہوا ہم لوگ باقی رہیں گے یہ دنیا فنا ہو جائے گی ہمارے بدن فنا ہو جائیں گے ہم لوگ فنا نہیں ہوں گے ہم لوگ باقی رہیں گے صرف کیا ہوگا مرحلیں تبدیل کرتے رہیں گے آج اس دنیا میں کل برزخ میں چلے جائیں گے پھر قیامت میں چلے جائیں گے پھر اس کے بعد مثال کے طور پر جرنہ یا کسی اور راستی کی طرف ناؤزو بلکہ نہیں مہمت اس طرح ہم لوگ فنا کے لئے خرق نہیں ہوئے یہ ہم نے باقی رہنا ہے آپ کوئی بلڈنگ بنا کر پچیس سال کی لئے تو کونسے سٹینڈرز کو فالو کریں گے پچیس سال کی اور اگر آپ کا ٹاسک ہے کہ بلڈنگ بنائے پانچ سو سال کی لئے تو پھر کونسے سٹینڈرز کو فالو کریں گے اب اگر آپ پچیس سال کے سٹینڈرز کو فالو کرلیں تو نیگلیچنس ہے یہ کرپشن ہے آپ کو پانچ سال کے سٹینڈرز فالو کرنا ہے اب آپ فرمائے آپ بقاہ کیلئے بنائیں یا فناہ کیلئے اگر میں اور آپ اس دنیا کے ساتھ فناہ کیلئے بنائے ہوتے ہیں تو دنیا کی سٹینڈرز لے لیتے ہیں اسی پر زندگی بزار لیتے ہیں جیسے کہ سب نہیں کیا ہے لیکن علاق مہمون آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم بقا کے لئے بنے ہیں تو پھر فراہ کی سٹینڈرز کیوں نہیں گئے اس لئے ہم ظاہر ہوتیں گے تو یہ کرپشن ہے پھر اس کی صدا بھی لئی جائے تو مباحلہ ابتحاد یہ میری علاق کی زندگی مہنا چاہیے اور یہ عرض کہوں کہ اگر ہم نے یہ جیتنی محنت کی ابھی جو پہلے کری کی اور اب جو آپ نے ظاہرہ آپ کو صبح صبح تشریف لائے اور آپ کو بھی تشریف لائے پس اکثر لوگ اگر ان سب کا نتیجہ یہ نکلے کہ پانچ منٹ زندگی کے اندر اللہ کے سامنے روزانہ گرگڑانا آ جائے بہ خدا عرض کرنا ہوں کافی ہے بہت ہمائی کیونکہ آپ کو میں نہیں سمجھ پا رہے گا کہ اس پانچ منٹ سے ہوگا کیا اس سے ہمائی زندگیاں تبیر بلیں گے اللہ کے حضور گرگڑانا انشاءاللہ خدا میں نصیب میں خرار دے دے انشاءاللہ درود بیلے گا محمد آلہ اس کی بات غدیر اور غدیر کے نازمت سے جو واقعات پیش آئے ہیں کل آپ کی حضورت میں عرض ہوگا غدیر امامت کا سیاسی اعلان ہے جانشینی کا اعلان پہلے ہو چکا تھا دوسریوں موقعوں پر اللہ کے رسول اللہ کے رسول نے اپنی دنیا سے جانے سے کچھ وقت پہلے اتنا بڑا ایک منظر ایجاد کیا اللہ کے رسول کی تفصیلات کے اوپر اگر آپ بار کریں کس طرح اللہ کے رسول نے اپنے تفصیلات دیں تو ہمیں حیران رہ جاتے ہیں منظر میں خاصیت کیا ہوتی ہے جب آپ کوئی منظر بنا رہے ہوتے ہیں کوئی سین بنا رہے ہوتے ہیں اگر سین میں کمپلکیشن نہ ہو ڈیٹیلز نہ ہو تو سین ذہن سے انکر جاتے ہیں اس لئے سکت نہیں ہوتے اور اگر کسی سین کے اندر کسی ایوٹ کے اندر ڈیٹیلز آتے ہیں تو ڈیٹیلز کی وجہ سے وہ واقعا حفوظ ہو جاتا ہے بلا کسی مناظبت کے لئے صرف ایک مسئلے کو حل کرنے کے لئے پہلے بشاہ درست پر چکا ہوں یہ کہ سعید و شہدہ نے لشکر پہ لشکر نہیں بھیجا تھا اس کی شاید وجہ یہ اگر لشکر پہ لشکر بھیجتے مشکل سے دو گھنٹے میں جنگ ختم ہو جاتے ہیں صحیح دو شہدہ نے فہمنا ہم لشکر پہ لشکر نہیں بھیجیں گے ہمارا ایک فرد جائے گا دشمن کا خارہ لشکر آئے گا کیوں یہ کام کیے صحیح دو شہدہ تفصیل دینا چاہتے تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ ایک حملہ ہو جس میں ان کے پاکی ذاترین اصحاب ان کے اولاد ان کے بھائی دشمن کی حالتوں شہید ہو جائیں ایک ہی حملے کے اندر نہیں معلوم مورد کس کو سکت کرتا اصلا ممکن ہے معلوم یہ لکھتا کہ ایک حملہ ہوا اس کے اندر علی اکبر تاغسیم حون محمد مثلا مولا بلفل یہ سب کے سب شہید ہو گئے آپ کے پاس کیا بچتا ایک جملہ سیدو شہدہ یہ نہیں چاہتے تھے سیدو شہدہ یہ چاہتے تھے کہ ان کا ایک ایک آدمی انسانیت پر بھاری ہے اتنی آسانی سے نہیں جائے تفصیل دے انسانیت کو سکھانے کی ساری تفصیلات دیکھے جائیں جاگر ہر فرد نے تفصیل دیئے ہر فرد نے تفصیل دیئے ح pinsل شہدہ نے ہر ایک کے مقاملے میں رویا بھی مختلف رکھا ہے آپ دیکھیں ہیں قاسم علیہ السلام کو ایک طرح سے علیہ در کریا ہے اور حضرت علی اطبر علیہ السلام کو بالکل مختلف علیہ در کریا ہے اور اسی طریقوں سے ملعب الفضل وہ بالکل ہی مختلف طریقے سے علیہ در کریا ہے ان سب کے علیہ در مختلف ہے کسی وہ خود ساجшائے کیا جائے حضرت قاسم علیہ السلام کسی کو بھی بھی جانے سلام اللہ علیہہ وسلم یہ حجیب تفسیلات ہیں بس اس مارکے کوئی اس طرح سمجھتے ہیں کہ بعضوں پر واقعہ محفوظ رکھنے دیگی ضرورت ہوتی ہے کہ اس میں تفسیلات آئیں اور تفسیلات نہیں آتی تو پھر واقعہ محفوظ نہیں ہوتا اللہ کے نبی نے تفسیلات دی جاتی ہیں میں جب تظہر کریں کہ ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ اللہ کے نبی آخری حج کے بعد خانے کعبہ میں کھڑے ہوگی اعلان کر دیتے ہیں یہ بھی تو ہو سکتا تھا وہاں زیادہ مسلمان نہیں تھے کیا اللہ کے نبی آگے چلے ہیں تو امکان ہے کہ جو مکہ والے تھے وہ تو مکہ میں رہ رہے ہوں گے وہ تو نہیں آگے ملینی کی طرف راستے ممکن ہے کسی اور کا تعلق کسی اور طرف سے وہ کجم اور سے چلا گیا اللہ کے نبی نے وہاں پہ نہیں کیا کیوں نہیں کیا شاید اس وقت سے کہ ممرخ علیہ در سے سپنا کر باتے یوں ہوتا کہ اللہ کے اصول ہرچ پہ گئے مختلف خطبے دیئے ایک خطبہ یہ بھی تھا تو شاید نظر انداز ہو جاتا اللہ کے نبی نے اس کے لیے علیہ در سے دن کا انتخاب کیا علیہ در سے منظر کا انتخاب کیا تفصیلات اجات کی کس طرح ممبر بنایا کس طرح پیچھے کے لوگوں کو بلایا کس طرح آگی کے لوگوں کو واپس بلایا پھر اتنا انتظار کروایا کہ پہلے مرے لے بھی منافقین کے آوازیں آنا شروع ہو گئی تھی اتنا انتظار کی کیا سنگا تھا گرمی شدید تھی لوگوں کا حاشہ رباوتہ حرطہ ایک روایت کے اندر وہ لکھتا ہے کہ اتنی شدید گرمی تھی ہمیں سائی کیلی جگہ نہیں پیل رہی تھی کہاں سائی نہیں ہے تو ہونٹوں کے پیچھے سائی گھون رہی تھی کہیں جگہ تو ہو جا انسان کھڑا ہو سکتے کیوں حتی وہ جو نہ دیکھ سکیں ان کو دکھانے کے لیے اور جو نہ سن سکیں ان کو سناتے کے لیے بندوبست کی اللہ کی نبی نے کیوں آمیر مومین ہاتھوں پر بلند کیا کیوں یہ سب کام کیا آپ تو سب پر فرما رہے ہیں یعنی اللہ کی نبی چاہ رہے تھے کہ جو دور کھڑا ہو نہ دیکھ سکے وہ دیکھ لے کہ میں نے آمیر مومین کو بلند کیا کوئی چانس نہیں دینا چاہتے انکار کا کسی طرح سے کوئی واقعہ نہیں چھوڑنا چاہتے بلند آماز میں بھی کہا بلند کر کے بھی دکھایا سارے کام کیے کیوں کیا یہ سب کچھ تاریخ میں سب دل ہے ناقابل انکار سب دل ہے اس معلے میں حدیث غدیر خوم تاریخ اسلام کی مستحر ترین روایت ہے ناقابل انکار یعنی اگر وہ یہ کہے بیدر جنگ بیدر دنیا اسلام کی ناقابل انکار روایت ہے جنگ بیدر کے راوی تیم سو تیرہ انسر اور غدیر خوم کے راوی لاکھ سے اوپر انہیں چاہتے ہیں یہ مضبوط ترین روایت ہے اس سے بڑھ کر کوئی روایت نہیں ہے آپ کے پاس اب ہوا کیا ہے یہاں پر ایک اعلان ہوا ہے اور اس اعلان کے اوپر لوگوں نے ایک جیسا رد عمل دکھایا ہے وہاں پر جو رد عمل آئے ہیں وہ مصبت میں ایک رد عمل آئے ہیں منفی میں ایک رد عمل آئے ہیں ایسا نہیں ہوا کہ منفی میں کئی طرح کہ منفی رد عمل آئے اور مصبت میں کئی طرح کہ مصبت رد عمل آئے اس کی تفصیل میں ہم کی خدمت نانس کرتا ہوں درود گئے گا محمد وآلہ جنہوں نے انکار کیا انہوں نے واضح انکار کر دیا کہا ہمیں قبول نہیں ہے اس کی سزاوں کو مل گئی آسمان سے پتھر آیا ہلا ہو گئے یہ انکار کرنے والے تھے باقی کسی نے انکار نہیں کیا قبول کیا اور قبول کرنے کے بعد بیعت کر لی اچھا اب میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کیا ایسا ہوا کہ قبول کرنے والوں نے کہا اے اللہ کے رسول آپ نے جو اعلان کیا یہ تو بہت بڑا ہے آدھا مانیں گے آدھا نہیں مانیں گے نہیں یہ ہوئے روایت کیا اللہ کے رسول نے اعلان کیا کسی نے انکار کیا اس کو سزا مل گئے جس نے قبول کیا اس نے مطلق قبول کرنے ایپسلوٹ ٹرمز کے اندر قبول کرنے کیوں جملے میں کوئی مندائش نہیں تھی فرمایا جس کا میں مولا اس کا یہ آئلی مولا مولا کے نام پر درود بھی محمد وآلہ پہلے جملے میں ولایت ہے جتنی ولایت آپ نبی کو دیں اتنی ولایت مولا من گوننی کو دینی آپ یہ تیہ ہوگی ہے اس کے اندر اب جس نے انکار کیا اس نے کہا ہم یہ ولایت نہیں دیں گے اس کو سزا مل گئی جس نے قبول کیا وہ یہ نہیں کہہ سکا کہ اے اللہ کے نبی آپ کے اندر جتنی بھی ولایتیں ہیں پانچ تو میں آپ کی مولا کو دوں گا باقی پانچ نہیں دوں گا نہیں یہ نہیں ہوا منافقوں کو بھی ایبسلوٹ نام میں قبول کرنا پڑا بات نے انکار کر دیا لہذا مستہ ہے لیکن قبول کرتے وقت آدھا آدھا نہیں کر سکتے پس وہ نے کہا کہ اللہ کی ربی نے کہا میں جس کا ولی ہوں مولا ہوں ولایت ہے میرے پاس وہ ساری ولایت علی کے پاس آگئے تمام ہوگی امام کا اچھا آپ اس موقع کے اوپر تو سب نے قبول کر دیا جب اللہ کی رسول کی افعاد ہوئی تو علی منافقین تھے وہ سامنے آئے اور انہوں نے کہا کہ بھئی ہم یہ ولایت قبول نہیں کریں گوئے آپ بالکل بھول گئے کہ دو مہینے پہلے ولایت کا اعلان گوا ہے جب اگر آپ سقیفہ کے اندر کہے جانے والے جملات کو پڑھیں تو آپ تحجب سے دیکھیں گے کہ اس سقیفہ کے اندر حاکم ثقافت اسلام نہیں میں مختمہ ہی نہ ہو کہ آپ کی قدر پر آس کر رہا آپ سقیفہ کی روایت کسی بھی طرح سے لے لیجیے جو جدے میں مورقین وہ سقیفہ تو لکھی ہیں سقیفہ میں نہیں ساتھ آپ سقیفہ کی روایت لے لیں اور اس کو پڑھیں حاکم ثقافت کو ہم نے کیسے جج کرتے ہیں ہم نے کیسے جج کیا ان کے ملاقصے بہت آسان ہے مثال کے طور پر اگر آپ غراست کا کوئی مسئلہ پر اشارے تو حاکم ثقافت یا اسلامی ہوگی یا غیر اسلامی ہوگی اگر حاکم ثقافت اسلامی ہوئی تو وہ کیا ریپر کرے گا وہ کیا گا قرآن کریم نے غراست میں یہ کہا ہے اللہ کے نبی نے غراست میں یہ کہا ہے مثلا فوقہان نے غراست میں یہ کہا ہے اس تحت یہ غراست یوں تقسیم ہو جائے یہ حاکم ثقافت اسلامی ہے اگر حاکم ثقافت اسلامی نہیں ہوئی تو کیا ہوگا ایک وکیل آئے گا وہ کہے گا بھائی حکومت پاکستان کے قانون میں یہ لکھا ہے معاملہ ختم اچھا کوئی اس کو چیلنج نہیں کرے گا اگر کوئی چیلنج کر دے کہ بھائی تو حکومت پاکستانی قانون میں یہ لکھا ہے لیکن ہمارے نزدیک دین نے یہ کہا ہے تو پھر ہم کہیں گے یہاں پھر دو ثقافتوں کا ٹکرا ہو گیا ہے ایک وہ ثقافت تھی جس کو ہم مثال کہ تو ہم سیویل کورٹ کہیں گے اور ایک وہ ثقافت جو شریف کورٹ کہیں گا صحیح ہے اچھا اگر کوئی آدمی آئے اور کہے کہ بھائی ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے حکومت پاکستان نے یہ کہا ہے اس تحد یہ براست تقسیم ہو رہی ہے اور وہ براست تقسیم ہو جائے اور کوئی قرآن کی ایک آہد اللہ کے نبی کا کوئی فرمان کوئی فقہ کا حکم بیان نہ کرے تو وہ ثقافت کونسی ثقافت ہے ہم کہیں کہ کم سے کم اسلامی نہیں ہیں اب یہاں کہ یہ کوئی سویل لبرل لوگوں کا اجتماع ہے کوئی لبرل ٹائپ کے لوگ ہیں سیکولر ٹائپ کے لوگ ہیں جو جمع ہوئے ہیں انہوں نے اپنے کام کو انجام دے دیا ہے ان کو دین سے وہ برد نہیں تھی کہ دین نے کیا کہا ہے اب آپ آئیے سقیفہ کی روایت پڑھیں ایک آیت کریمہ بھی کوٹ نہیں ہوئی ہے سقیفہ کی پوری روایت کے اندر آیت کریمہ کوٹ نہیں ہوئی ہے کیا کوٹ ہوا ہے ریفرنس میں کیا کوٹ ہوا ہے ریفرنس میں کوٹ ہوا ہے عرب کسے قبول کرئے ہیں یہ کونسی ثقافت ہے اس کا مطلب ہے یہ اسلامی ثقافت نہیں ہے یہ عرب ثقافت ہے اور اب اگر میں یہ جملہ عرض کرتوں تو تھوڑا سخت لگے گا باز کو وجہ کے اصل میں یہ جاہلیت کا اہیا ہے یہ جاہلیت کی باب سی ہے کیوں جو آرگومنٹ استعمال ہو رہا ہے وہ اسلام کا نہیں ہے یہ وہی آرگومنٹ ہے جو اسلام سے پہلے استعمال ہوتا ہے یعنی اگر اسلام کا آرگومنٹ ہوتا تو کیا ہوتا ہے اسلامی پر اگر کوئی ریزنبل دلیل لاتے تو وہ یہ کہتے اسلام نے علم کو اہمیت دی ہے اسلام نے تقویٰ کو اہمیت دی ہے کوئی آئیک آئی کریمہ پڑھتے تقویٰ کے اوپر کوئی ایک آئی کریمہ پڑھتے علم کے اوپر کوئی ایک آئی کریمہ پڑھتے جہاد فی سبیل اللہ کے اوپر اس کے بعد کہتے کہ چونکہ دین خدا نے قرآن کریم نے اللہ کے نبی نے ان کو فضیلت دی ہے اس کے تحت فلا بندہ انتخاب ہوتا اگر یہ ہوتا تو صرف عمیر المومنی نے انتخاب ہوتے اس خاطر ان میں سے کسی کا کوئی رفنس نہیں آیا رفنس آیا تو صرف ایک بات کا وہ کیا آیا عرب کسے قبول کریں گے اور عرب عمیر المومنی کو قبول نہیں کریں گے کیوں کیونکہ عرب کے بندے عمیر المومنی کے ہاتھوں مارے ہیں کونسی سخافت ہے یہ یہ وہی ماخابل اسلام کی سخافت ہے اگر میں اس کو واضح اور سری جاہلیت کہہ یا نہ کھوں سخیفہ یہ جگہ ہے اور اس کے بعد اختتام اس کا کہاں پر ہے اس کا اختتام ہے یزیدی اختدار کے اوپر کونسا اختدار جو دربار میں بیٹھ کر کہتا ہے نہ فرشتہ نازل ہوا نہ کوئی وحی آئی یہ بنی حاشم نے حکومت کیلئے ڈھون گا جایا ناؤزباللہ اس کو اہل بیعت اتھار علیہ السلام دیکھ رہے تھے اب ایک جملے میں مجدی تفسیر میں سخیفہ کے جائے بغیر واپس آتے ہیں ابھی غدیب کی طرف ایک جملے میں اس خاطر بی بی رات کو ایک ایک اصحاب کے پاس گئیں اور کہا کہ تم نے علی کا انتخاب کیوں نہیں کیا کیونکہ بی بی جانتی تھی کہ احیاء جاہلیت ہو رہی ہے جاہلیت احیاء ہو رہی ہے اور یہ جاہیہت احیاء ہو گی اس کے کچھ نتائج ہوں گے وہ نتائج کون سے ہوں گے جو بی بی نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا بی بی کے دو خطبے ایک وہ فدق کا خطبہ ہے جو دربار میں ارشاد فرمایا ہے ایک وہ خطبہ ہے جو بی بی سے ملنے انسار کی خواتین انہیں کی گھر کے تشریف لائیں گے بی بی نے خطبہ ارشاد فرمایا اب شمشیریں چلیں گی لوگوں کی گردنیں جدہ ہوں گی یہ بیوی نہیں کیوں انشاء فرمائے کیوں ابھی تو ظاہری طور پر سب کچھ مسلمان ہے ابھی تو اسلام حاکم ہے کیونکہ بیوی دیکھ رہی ہیں کہ جاہلیت کی احیاء کے لیے بنیادیں پڑ گئی ہیں اب تب یہ جاہلیت احیاء ہوگی تو وہ جو اہل اسلام ہوں گے اور خاندان نبوت ہوگا وہ اس کے مقابلے میں مضاہمت کریں گے اور جب مضاہمت کریں گے تو ہمیں قربانی دے ہی پڑے گی ہم قربانی دیں گے ہم احیاء جاہلیت کو قبول نہیں کریں گے جہادہ جب سیدو شہدہ میدان کربران پہنچے تو انہوں نے ایک جملہ اشارت فرمایا میں چاہتا ہوں اپنے جد عمجد کے دین کو زندہ کریں کیونکہ جاہلیت زندہ ہو گئی تھی سقیفہ میں جاہلیت کا ہیہ شروع ہو گیا تھا اور وہ پروسس پہنچ گیا تھا ساٹھ ہجرہ میں جہاں یزید حکومت پہ آ گیا تھا اور اب اگر سیدو شہدہ میدان میں نہ اترتے تو جاہلیت مکمل غارب ہو جانی تھی اچھا جاہلیت کی غربیں میں ہونا کیا تھا ایک اعلان ہونا تھا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی افات کی پچاس سال کے بعد ایک اعلان ہونا تھا کہ پچاس ساٹھ سال پہلے کوئی دین پیش کیا گیا تھا نعوذ باللہ تعالیٰ یہ دین غلط تھا خلیفہ مسلمین نعوذ باللہ یزید ابن معابیہ اعلان کر رہے ہیں کہ یہ دین غلط تھا سب لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ وہ اس دین کو ترک کریں جاہلیت کی طرف واپس آئیں چونکہ یہ سب کا سب دھوم تھا جو رچایا گیا نعوذ باللہ تعالیٰ یہ وہ اعلان تھا جو ہونا تھا یہ اعلان انوفیشلی شیئر کے اندر ہو چکا تھا خلافت کی اس ٹیم کے ساتھ ہونا باقی تھا اور یہ تیشدہ بات تھی کہ یہ اعلان ہوگا اور جتنا بھی شہروں کے گورنر وہ سب اس اعلان کو قبول کریں گے جب وہ اس اعلان کو قبول کریں گے تو جتنی بھی دین کی نشانیاں ہیں وہ سب ختم کر دیں گے اس کے بعد جو ملکی بر آواز کھانے والے دیندار ہوں گے انہوں نے کچھ دیا جائے گا نعوذ باللہ نبی کی وفات کہ مجال سال کے بعد اس دین کے سارے آسال ختم ہو جائیں گے جاہلیت کی صحابت واپس آگیں گے یہ وہ واضح منصورت تھا جو اس وقت امپلیمنٹ ہونا تھا اور سیدو شہدہ اس کی خاطر آئے میدان میں اور فرمائل نہیں میں اپنے جت کے دین کا اہیا کرو اور یہ سب شروع وہاں سے ہوا تھا میں واپس آتا ہوں دین کی طرح گدیر میں اعلان ہوا ہمیں گنری کی حکومت کا حاکمیت کا کچھ لوگوں نے انکار کیا کچھ لوگوں نے اخرار کیا اخرار کیا تو اس نے بائفرکیشن نہیں کی کیا بائفرکیشن بعد میں کر ڈالا بعد میں تو یہ کر کر دیا کہا ہم نہیں دیں گے خلافت اچھا آپ ہم ان کو خلافت نہیں دوگے تو کیا دوگے کہا ہم ایک چیز دین کو تیار ہے وہ کیا کوئی کہ تقوی میں ان سے زیادہ کوئی آگے نہیں ہے یہ ہم قابل کرتے ہیں یورنٹ کھا علم میں ان سے زیادہ کوئی آگے نہیں ہے یہ بھی ہم قابل کرتے ہیں یہ ہم دینے کو تیار ہے پس کیا کیا دینے کو تیار ہے مخالفین نے قبول کیا مخالفین نے کہا علم ان کا سب سے زیادہ ہے چونکہ مدینہ العلم و علی البابا اس کو کون تقرار سکتا ہے قبول ہے تقوی پریزگاری ان کی سب سے زیادہ ہے اس میں بھی کوئی قوشن نہیں ہے فضائل ان کے پاس زیادہ ہے چونکہ زمانہ رسول نے تمام فضائل ان کے پاس زیادہ ہے لیکن ایک مشکل ہے ہم سیاست ان کو نہیں دیں گے حکومت ان کو نہیں دیں گے بائی فرکیشن قدیل پر نہیں ہوئی تھی سقیفہ پر ہوئی ہے جب سقیفہ میں پہنچے جاہیلیت کا ایعال کیا جاہیلیت کا ایعال کر کے تقسیم کر دی ہو حکومت ولایت اللہ کے نبی نے ولایت مطلعہ کی تھی اس ولایت کو دو حصوں میں تقسیم کیا کہا بھئی ایک وہ ولایت ہے جو دین کی ولایت ہے وہ علی اور اولاد علی کے پاس ہے اس میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے دین کی ولایت کا مطلب کیا ہے ان کا علم زیادہ ہے ان کا تقوہ زیادہ ہے ایک ولایت ہے جو حکومت اور سیاست کی ولایت ہے وہ ہمیں کو نہیں لیں گے حیث مسئلہ جو بھی جوڑتے رہے انہوں نے مسئلہ جوڑی یہ ہوگا یہ ہوگا اس قطرم نہیں دیں گے صحیح آپ کا اور ہمارا رییکشن کیا ہے اس تاریخی انحراف کے اوپر ہمارا رییکشن یہ ہے کہ بائی فرکیشن کرنے کی کسی کوئی اجازت نہیں ہے اللہ کے نبی نے کہا من کنتو مولا تمام تر ولایتیں جو میرے پاس ہیں جو کوئی اس کو مانتا ہو اس ساری ولایتیں علی کے پاس ہیں اس کو مان نہیں پڑے صحیح یہ ہمارا موقف ہے ہمارا شہدہ سال پہلے آنے والے انحراف کے اوپر موقف یہ ہے کہ ہم ولایت کی تقسیم کے متقل نہیں ہیں ہم ولایت کو یقجہ سمجھتے ہیں آپ کیا یقجہ سمجھتے ہیں آپ یہ کہتے ہیں دین ہو سیاست ہو معاش ہو یا معاشرت ہو ساری ولایتیں امیر الممنین کے پاس ہیں اس میں تو کوئی شبہ نہیں کسی کو یہاں بیٹھے ہو کسی شخص شبہ نہیں ہے اس معاملے کے اندر ہے انشاءاللہ دروت بھی محمد والے محمد اللہ علیہ وآلہ 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 یہ آپ نے کتنی آسانی سے کہہ دیا چودہ سو سال پہلے جو یہ کہتا تھا اس پر دگھر کی دیوار گرہ دی جاتی تھی اس سے کم کہنے والے پر بھی گرہ دی جاتی تھی میں تو کہتا ہوں آن بہت آزادی ہے میں یہ جملہ دسیوں سنپنوں دفعہ کہہ چکا ہوں تقاریر کے اندر حقیقت یہ ہے کہ کوئی بہت بڑی مسئیبت نہیں اٹھائی کوئی بہت بڑی مسئیبت نہیں اٹھائی اور مجھے پتا ہے کہ مجھ سے پہلے آنے والے اگر یہ جملہ اتنا کھل کر کسی محفل میں کہہ دیتے تو باہر زندہ نہیں جا سکتے تھے کیا جملہ کہہ دیتے وہ یہ کہ ساری علیہ کے پاس ہے باہر نہیں جا سکتے تھے جتنے لوگ سامنے بیٹھے ہوتے یہ بھی نہیں جا سکتے تھے اس کے اوپر بہت سزائن اٹھائی ہیں چودہ سو ساتھ میں اس کے اوپر بہت سہمتیں اٹھائی ہیں بڑی قربانی آتی ہیں کیا قربانی ہے نہیں کس موقف کے اوپر اس موقف کے اوپر کہ امیر الممنین کی ولایت کے اوپر کسی کا غصب قبول نہیں کریں کسی کے حق امیر الممنین کے حق کے سامنے کوئی چیز قبول نہیں کریں قربانی دیں گے اس حق سے دست بردار نہیں کیا حق ہے حق یہ ہے کہ دین ہو سیاست ہو معاش ہو معیشت ہو سب کا سب امیر الممنین کے حق میں حاکم یہ ہیں یہ امیر الممنین اور اولاد امیر الممنین صحیح یہ ہمارا موقف ہے اچھا لوگوں نے تقسیم کیا ہم نے کہا یہ تقسیم بھی انحراف ہے یہ تقسیم انحراف ہے اور اس انحراف کا نتیجہ کیا نکلا ایک اور تصور سرنا کیا ذرا اور تھوڑا سارت دیتی ہو وجہ کہ انہوں نے کہا ہم علم تقوی دین علی کو دیں گے اور حکومت اور سیاست ہمارے پاس رہے گی اچھا انہوں نے آئے اور لاکھین دین اور تقوی اور علم تی امیر الممنین اور اراد امیر الممنین کو دینا تھا نہیں لیکن ان کو ایک ٹرک پتا تھی ایک ٹرک یہ پتا تھی کہ اگر ہم نے سیاست اور حکومت اپنے ہاتھ میں رکھی تو یہ سب بھی ہمارے پاس ہی آئے گا وہ کیسے بہت ساتھا سی بات ہے چند کچھ وقت پہلے ایک صاحب ہیں کراچی میں بہت مشہور معروف بینکر وہ فاسا ہے اور کہنے گے کہ بھئی اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں عمیر الممنین کی ودایت کو سیاست میں خبول نہیں کرتا حاکم خلافہ ہیں لیکن باقی سارا دین انہی کے پاس ہے تو اس کو کیا جواب دوں میں نے کہا اس سے صرف یہ پوچھ دو کہ وہ باقی دین میں عمیر الممنین کو مانتا ہے کیا کہاں کیا تھا میں مانتا ہوں اس سے پوچھو وہ نماز کیسے پڑھتا ہے اس طرح پڑھتا ہے باقی دین پر ایسے عمل کر لیا اس نے یہ وہ ٹرک تھی ان کی انہوں نے شروع میں اگر یہ کہنا ہوتا کہ ہم علی کو کچھ نہیں دیں گے تو ان کے ساتھ میں بہت سارے پوچھنس کڑے ہو جاتے کہ بھئی جو ساری فضیلتیں رکھتا ہے سارے تم دین اس سے لیتے ہو تم اس کو دین کی حکومت بھی نہیں دھو گے کم سے کم دین تو اس کو دو جس سے تم دین لیتے ہو خود کہہ جاؤ گے یہ نہ ہوتے تو ہمارا دین ہی نہیں ہوتا ہم حدا ہو جاتے تو شروع میں مجبور تھے یہ کہنے پر کہ ہم ان سے دین لیں گے اور ان کو دین کا حاکم مانیں گے آخر میں کیا کیا ان کے مقابلے میں فقاہ کھڑے کیے ان کی اولاد کی مقابلے میں اور اس کے بعد جو حاکم فق بنی وہ امیر الممنین اور ان کے اولاد کی نگ بنی ان مسنوی فقاہ کی بن گئی اس کا مطلب ہے کیا ہوا انہوں نے گیارہ ہجرہ میں یہ کہا کہ ہم حکومت اور سیاست اپنے ہاتھ میں رکھیں گے دین علم اور تقوی امیر الممنین کو دیں گے دو سو ساتھ تک پہنچتے پہنچتے یہ جو دین علم اور تقوی امیر الممنین کے نام پہ دیا تھا کہ اس میں ان کی حکومت قبول کریں گے یہ بھی واپس لے لی یہ بھی واپس لی ہر چیز کے حاکم خود بن گئے اب آپ تصور کریں آیا حکومت اور سیاست امیر الممنین اور اولاد امیر الممنین کو دی وہ تو پہلے دن سے نہیں دی معاملہ خطام صحیح اس کے بعد دین اور تقوی اور علم کے اندر امیر الممنین اور اولاد امیر الممنین کو مانا وہ بھی نہیں مانا اس میں بھی اپنی چلائیں اپنی چلائیں کیسے چلائیں خود کہا یہ اللہ کے نبی نے حلال کیا تھا میں حرام کرتا ہوں کہ امیر الممنین کی اجازت سے کیا تھا نہیں عمیر مومنین مخالفت کی تھی خود کہا ازان میں یہ نہیں تھا میں ڈالتا ہوں عمیر مومنین سے پوچھا تھا نہیں خود کہا نماز میں یہ ایسے تھا میں ایسے کرباتا ہوں عمیر مومنین سے پوچھا تھا کیا نشانی اس بات پر عمیر مومنین راضی نہیں تھے بات میں کسی اولاد نے ان کی ان دعوت باتوں کو قبول نہیں کیا اب آپ تصور کیجئے ٹریک کیا کی گئی ٹریک کی گئی کہ جب حکومت اور حاکمیت ہمارے پاس ہوگی تو اناؤنسمنٹ ہمارے ہاتھ میں ہوگی ایکسیکیوشن ہمارے ہاتھ میں ہوگی جو ہم اناؤنس کریں گے ایکسیکیوٹ کریں گے وہ یہ ہو جائے گا اس کے بعد اگر ہم ان کو کہہ بھی دیں گے آپ دینی حاکمیں تو وہ کریں گے کیا کرنے پائیں گے اب وہ ذرہ ذرہ سے کام کو دیکھ لی تھے مغرب اب آپ پانچ منٹ پہلے ہوگا اب دو راستے ہیں اولاد احمد ممنین کے پاس یا تو اس انحراف کو مان لیں مان لیں تو دین خطاب نہ مانے تو کیا ہوگا حصب حاکم تو یہ کروائے گی جس کے ہاتھ میں حکومت اور سیاست ہوگی معاشرے کا دین اس کے ہاتھ میں جائے گا یہ نتیجہ ہے سارا اس خاطر حکومت اور حاکمیت نہیں دی تھی اس خاطر حکومت اور حاکمیت نہیں دی تھی کیونکہ ان کو پتا تھا کہ جس کے ہاتھ میں حکومت اور حاکمیت ہوئی لوگ اسی کے دین پر آئیں گے عربی میں ایک معاورہ مشہور ہے کہتے ہیں الناس على دین ملوکہم لوگ اپنے باشاؤں کے دین پر چلتے ہیں اور پریکٹیکلی یہاں پر یہی ہوا اب جو لوبی لوبابہ استعمال بسکشنگل میں اتنا زیادہ تفصیل میں گیا آپ کے سامنے وہ یہ تھا کہ شروع میں انہوں نے کہا کہ ہم دین اور تقویٰ اور علم عامل ممنین کو مانتے ہیں حاکم ان کو مانتے ہیں سیاست اور حکومت ہمارے پاس سو ڈیڑھ سو سال کے اندر مشکل سے وہ دین علم تقویٰ میں جو حکومت مانی تھی عامل ممنین کی وہ بھی ختم کی اپنے فقہہ اپنے علم اپنے تقویٰ جو راہ یا نہیں راہ جو کچھ بھی تھا اس کو لاکر لوگوں کے سامنے کھڑا کر دیا کہا یہی سب کچھ ہے اور لوگ اسی کے اوپر آگئے اور آج تک میں عورب اس کو جھیل رہے اس کا مطلب کیا ہے یہ بیفرکیشن قابل قبول ہے کیا نہیں ہے اس وقت بھی قابل قبول نہیں تھی اب میں دوبارہ واپس آتا ہوں میرے سامنے بڑی عجیب سی ایک پرابلم ہے جو میں آپ کی حدمت میں سالف کرنا چاہ رہا ہوں ہمارا موقع کیا تھا ہم لگا ہم بیفرکیشن نہیں مانیں گے کیوں ہمیں پتا تھا یہ جو جدائی ہے اب میں آج کی زمان میں آتا ہوں یہ جو دین اور سیاست کے نام پر جدائی ڈال رہے ہیں ایسا نہیں ہوگا کہ سیاست اپنی جگہ رہے گی دین اب پہ جگہ رہے گا بلکہ یہ جو کہہ رہے ہیں دین جو سیاست علیدہ ہمارے پاس دین علیدہ تمہارے پاس یہ دین میں دخالت دیں گے اور جب یہ دین میں دخالت دیں گے تو پھر دین کس کا چلے گا جس کے پاس سیاست ہوگی جس کے پاس سیاست ہوگی اس کا دین چلے گا اب آپ سمجھ میں آنا چاہئے کہ دین اور سیاست کی جدائی کا جو نعرہ لگائے جاتا ہے وہ کیوں لگائے جاتا ہے یہ چودہ سو سال پرانا نعرہ ہے کہ ہم دین کی حکومت علیدہ کریں گے سیاست کی حکومت علیدہ کریں گے کیوں کریں گے ایسا ان کو پتہ ہے جس کو بھی دین کی حکومت دیں گے یہ کچھ ہی عرصے میں بے بس ہو جائے گا اور وہ جو سیاست جس کے ہاتھ میں ہوگی حکومت جس کے ہاتھ میں ہوگی وہ حاکم ہوگا پھر دین بھی اسی کا چلے گا اچھا آپ نے چودہ سو سال پہلے اس تقسیم کو مانا تھا نہیں آپ نے انکار کیا آپ نے کہا نہیں بلایت صفہ میں ان کو منگ کی ہوگی دین اور سیاست ہی کھٹا ہوگا اور اب آپ کیا کہہ رہے ہیں اب آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ دین اور سیاست اغیدہ ہوگا لہٰذا اگر میں یہی پر بیٹھ کر ابھی آپ کے سامنے سیاسی تفسرہ کروں کہ سیاست میں یہ کام غلط ہوا ہے تو آپ فوراں مجھ سے کہیں گے مران سارہ براہ مربانی اس دینی محفل کو سیاست پر تبدیل نہ کریں آپ بھی یہی کہیں گے اچھا اب ہوا کیا ہے چودہ سو سار میں آپ کا موقف وہی ہو گیا ہے جو ان کا موقف تھا آپ کا موقف ایکزیٹلی وہی ہو گیا ہے جو ان کا موقف تھا صرف کیا ہوا ہے صرف ایک فرق کے ساتھ ہوا ہے آپ نے کہا تاریخ میں ہمارا موقف اب اس پر دور اور غور فرمائے گی یہاں ایسن سے ہم نتائج دینا چاہتے ہیں درود بھی دے گا محمد وآلہ اب ہم نے کیا کیا ہے اب ہم نے اپنے موقف کو تقسیم کر لیا ہے توجہ فرمائے گا موقف کو تقسیم کر لیا موقف کو کیسے تقسیم کیا ہے ہم نے کہا چودہ سو سال پہلے ہمارا ایک موقف تھا کیا تھا دین اور سیاست جدہ نہیں ہوں گے جو کرے وہ غلط کرے گا صحیح ہے اور جو غلط کرے گا جو اس کے وہ کرنے والے بھی لعنت ہم نے کہا صحیح ہے ہم سب کہتے ہیں برگنکرے بلائے تھے علی لعنت ہم سب کہتے ہیں صحیح ہے اب کوئی فارسی میں کہتا ہے کوئی اردو میں کہے گا کہ جو امیر مومین کی بلایت کا انکار کر اس پہ لعنت ہو ٹھیک ہے یہ آپ کہتے ہیں چودہ سو سال پہلے آپ نے موقف لیا وہ یہ کہ دین اور سیاست کی جدائی کا نعرہ صحیح نہیں ہے جو یہ کرے گا یہ انحراف ہے اور یہ انحراف اولاد امیر مومین کی مقابلے میں ہے صحیح ہے اور چودہ سال پہ کیا ہے چودہ سال پہ ہم بھی اس انحراف کے متخد ہیں ہم نے موقف تقدیل کر لیا اپنا ہم نے اپنے موقف کو دو حصوں میں تقسیم کر لیا تاریخ میں ہم کسی چیز کے متخد حال میں کسی اور چیز کے متخد اور یہ وہ خطرہ جو میں آپ سے کلرز کر رہا تھا ہم ماضی کو سے سیکھ کر حال میں نہیں آتے ہم ماضی اور حال کو دو حصوں میں علیدہ علیدہ کرتے ہیں ہم کل کے فرعون کو لان کرتے ہیں آج کے فرعون کا احترام کرتے ہیں کل کے قارون کو اللہ کا مغذوب کہتے ہیں جس پر غضب خدا نازل ہوا آج کا قارون بننے کی تمنہ کرتے ہیں خود قارون بننے کی تمنہ کرتے ہیں یہ ہمارے مشکل ہے کل ہم نے اس موقف کو ملعون کہا تھا کہ جو جدائی کرے دین اور سیاست کے اندر امیر و نومنین کے حق تاہرہ کے اوپر غضب کرے آج اسی حق کو دو دستی دوسروں کے سامنے دے کر خوش جائیں اور مصر ہیں اپنے دینی رہنماؤں کے اوپر کہ آپ سیاست میں دخالت نہیں دیجئے گا کیوں نہیں دیجئے گا کیونکہ یہ سیاست اور دین علیدہ چپٹرز ہیں یہ تو وہ یہ جو وہ کہہ رہے تھے آپ تو خود بخود نہیں پہ آگئے ہیں اچھا آپ یہاں پہ آئے کیسے آپ بہت سادہ سا کام ہے اس کی میں ٹرکرز کرتا چاہوں کہ یہ ہوتا کیسے ہے جس موقع پر آپ نے جانے دیتی آپ نے بندے قربان کیے تھے آپ کی رہنماؤں قربان ہیں اس موقع کے اوپر جس موقع پر دی جانے والی قربانی کا غم آپ چودہ سو سالز منا رہے ہیں آج اس موقع سے دزبردار کیسے ہو گئے جبکہ غم جاری ہے تاہجوں کی بات نہیں ہے آیا نیزید اپنے معافیہ سید و شہدوں کو نواس رسول ہونے کے ناتے اعترام نہیں دیتا آیا مدینے کا گورنر نواس رسول ہونے کے ناتے سید و شہدہ کو اعترام نہیں دیتا کیا اس کو بھی دینا ہوتا اس کا باپ نے بھی دیا تھا سب نے دینا تھا کیونکہ نواس رسول ہونے کے ناتے کسی میں جرعت نہیں تھی کہ سید و شہدہ کے گھر پر انگلی بھی اٹھا لیکن سید و شہدہ نے کہا مجھے نواس رسول ہونے کے ناتے اعترام نہیں چاہیے حکومت میرا اور میرے باپ کا حق ہے جو اللہ کے نبی نے ہمیں دیا ہے تم خانسے ہو تم لوگوں نے غصب کیا ہے یہ تہشتہ سی بات ہے سیدو شہدہ نے برملہ اعلام کیا تمہارے باپ نے معایدہ کیا تھا معایدہ ہوا تھا کہ تمہیں اختیار نہیں ہوگا حکومت کا اس کو بھی اختیار نہیں ہوگا جانشین بنانے کا کیوں سے جانشین بنایا ہے سلح امام حسن کے معایدے کے اندر لکھا ہوا تھا کہ معایدہ ابن عبی صفیان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا اپنا جانشین بنانے کا اور حکومت امیر المومین کے اولاد کے پاس رہے گی معایدہ کا حصہ تھا سیدو شہدہ کھڑے ہیں یہ معایدہ کا حصہ ہے یہ مراقہ ہے کوئی ہمیں اس اب سے محروم نہیں کر سکتا اگر سیدو شہدہ یہ کہتے ہیں میں جدائی قبول کرتا ہوں دین اور سیاست کی تم سیاست پہ رہو میں دین پہ رہوں یزید قبول کرتا ہے نہ کرتا وہ کہتا ہے اس سے اچھی اٹسٹیشن کہاں سے ملے گی کہ نواز رسول مجھ سے کیا تم سیاست کرو فوراں کہتا ہے اے علادہ رسول اس کے اوپر سائم کرو تاریخ میں ہمیشہ کیا ہے اس کے پاس سبت ہو جائیتا مجھے حکومت نواز رسول نے دینا ہو اس سے زیادہ انٹریسٹنگ اٹریکٹیو اس کے لئے کوئی معایدہ نہیں تھا لیکن اللہ کے رسول یہ معایدہ کرتے کیسے ان کی علادہ تاہیرہ کرتی کیسے یا اللہ سیدو شہدہ نے کیا چکتا ہے اشارت سے فرمایا جن گودیوں میں میں بھلا ہوں وہ اس کی بیعت نہیں کرنے دیں گی میس لی لا یبایو میس لہو میرا جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا اے علیہ السلام محترم دست بستا ہم اسے بہت سارے لوگ کر رہے ہیں ہم اسے بہت سارے لوگ کر رہے ہیں جبکہ سیدو شہدہ کہہ کے گئے تھے میس لی لا یبایو وہ نسلم نہیں کرتا حسین ابن علی یزید ابن معاویہ کی بیعت نہیں کرے گا فرمایا تھا میرا جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا دوسرا جملہ یونیورسل ہے آفاقی ہے دوسرا جملہ بالکل آفاقی ہے یہ جنرلائز رول ہے میرا جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا یعنی سیدو شہدہ کیا کہنے شاہر ہے جو میرے راستے پر چلنے وعدہ ہے وہ کبھی دین اور سیاست کو علیہ دا اور ان کے اولاد کی حاکمیت کو مانے گا مثلی لا عبائیو مثلہ اور ہم نے کیا کیا ہم نے یہ کیا سیدو شہدہ کا نام باقی سیدو شہدہ کا نام باقی سیدو شہدہ کا پیغام غائر نام باقی ہے جگہ جگہ سیدو شہدہ کا عالم ہے الحمدللہ رب العالمین عذاب باقی ہے بحمدللہ رب العالمین باقی رہنا ہے قیامت تک صرف ایک مشکل ہے مثلی لا عبائیو مثلہ یہ باقی نہیں ہے اور یہ سید و شہدہ کو پیغام تھا اس پر کمپرمائز کیوں کی آمد ہے جبکہ سید و شہدہ کا نام باقی ہے ان کی عذابہ کی ہے ان کا غنبہ کی ہے ان کے لیے جو ہمارے دنوں میں جذبات ہیں وہ خالص جذبات ہیں اور باقی ہیں صرف ایک مشکل ہے ہمیں یہ یاد نہیں رہا کہ سید و شہدہ کا پیغام کیا ہے ان کا پیغام تھا میرے جیسے اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا مزے کی باقی عجیب ایرانیکلی ہمارے اشعار کے اندر ابھی بھی باقی ہے کہ ہم ضرور کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے اور جھکا رہے گا ہمارے اشعار کے اندر ابھی بھی باقی ہے کہ کوئی حسینی کسی یزید کے سامنے سر نہیں جھکائے گا اور جھکایا ہوا ہے یہ کیوں ہوا ہے اور یہ کیسے ہوا ہے یہ موقع کی تبدیلی کہ جس موقع پر ہم نے دنیا کی پاکیزہ ترین ہستیوں کو قربان کیا اور ان ہستیوں کے غم کو ابھی بھی اپنے دلوں کے اندر ان قیامت تک وعدہ کر دیکھتے رہے گا موقع سے کیوں پیچھا گئے اس کی ایک سادہ سے مثال درود بھیجے گا محمد والے والاونا فوری اللہ محمد والے والاونا احمد والاونا محمد والاونا جشن کے ایام پر ایام پر میں یہ پر دیتا ہوں جس کا مارے کل بھی ارس کیا جب میں سنجیدگی پر آؤں گا تو آپ کا جشن کا تک مجھائے گا دیکھ میں کیا آکھوں مجھے سمجھ بھی نہیں آتا میں غدین پر جشن نامی اغام مانا وہ خدا سمجھنے گا جہشن تو مناؤں کی امیر مومین کا خدیر اعلان ہوا ہے لیکن غم مناؤں کی اس حق امامت اور سیاست پر بی بی کی زندگی خربان ہوئی ہے اور تو اب بھی بکران نہیں ہوا ہے یہ انکمپیٹ ایجنڈا ہے یہ ایجنڈا کی ختم نہیں ہوا ہے اس کے اوپر گیارہ نسلیں خربان ہوئی ہیں آپ خود سوچیں اگر میں سید ہوں اور میں اولاد رسول سے ہوں اور فقرہ مجھے کیا میں نہیں سوچوں کہ میرے گیارہ اجداد اس کے پر قربان ہوئے ہیں اگر کوئی سید نہیں لیے نبی کی امت سے ہے تو کیا نہیں سوچیں نبی کی گیارہ نسلیں اس حق پر قربان ہوئی ہیں پھر قدیر میں جشن مناؤں یا غم مناؤں میں نہیں کہہ رہا جشن نہیں مناؤں جشن مناؤں لیکن میں دل میں چوبن بھی آتی ہے پھر کہ اس پر میرے اجداد قربان ہوئے ہیں اور اس حق کو لوگ ابھی بھی بس خلا بنائے رہے ہیں اس کے ساتھ انصاف نہیں کر رہے ہیں اس کو لینے کی کوئی جدوجہد نہیں کر رہا ہے اس کو دو دس دوتروں کے ہاتھوں میں پیش کر دیا جا رہا ہے یہ ظلم ہو رہا ہے اولاد احمد ممنین کے ساتھ ان قربانیوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں ہم لوگ لیکن یہ ہم نے کیوں کیا یہ کیسے ہوا ہے بہت ساتھا سی بات ہے جنب انسان کے اندر ایک عجیب صلاحیت ہے تدریج گریجوری کسی کام کا ہونا انسان کو پمر دیارے عالم نے دس دنگوش کرنے کی بہت اچھی اچھی طاقتیں دیوئی ہیں یہ دو کلرز کے اندر بہت اچھا دس دنگوش کر سکتا ہے یہ کلرز وہ نہیں ہے اور بعض وقت کلرز کی ورائٹی جو ہوتی ہے ملینز کے اندر ہوتی ہے لیکن ملینز کے کلرز کو دس دنگوش کر لیتا ہے یہ وہ نہیں ہے تو بعض وقت اس انسان کے حواس کے اندر دھوکہ کی جگہ ہوتی ہے اس کو دھوکہ ہو جاتا ہے مثالا جو ہمارے سائنس کے معمولی ایکسپیرمنٹس کے اندر جو بچ مانے سے سکھائے جاتا ہے کہتے پہلے آپ گرم پانی میں ہاتھ ڈالیں پھر آپ تھنڈے پانی میں ہاتھ ڈالیں پھر گرم پانی میں ہاتھ ڈالیں آپ کنفیوز ہو جائیں گے کتنا گرم تھا کتنا تھنڈا تھا اب آپ کی کنفیوزن شروع ہو جائے گا کیونکہ آپ کے سینسس کے اندر ان کو سب کو سنبھالنے کی طاقت نہیں ہے ایک اور عجیب مشکل ہے انسان کے اندر جو بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے لیکن مشکل بن جاتی ہے اگر کوئی چیز آہستہ آہستہ انجام پائے یہ سنبھال نہیں پاتا یہ سنبھال نہیں سکتا مثالی طور پر مثال فرص مرمائے آپ یہاں پر آئیں اور ہر روزہ آپ نے آنا ہے آپ ہر روزہ آئیں یہ پرچم جو یہاں پر پیچھے لگائے بلکہ اگلے دن یہ ہفتہ ہفتے پر ہو رہی ہے اور آپ نے ہر روزہ آنا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا بڑی تبدیلی ہو جائے گی آپ کو پتہ نہیں چلے گا کس کو پتہ چلے گا جو دو ہفتے بعد آئے گا جو دو مہینے بعد آئے گا وہ دیکھتے کہہ گا یہ تبدیل ہو گیا کیوں وہ تدریج کے مرحلے سے نہیں گزرا ہے وہ اچانک آیا ہے جو انسان کے اندر یہ پرابلم ہے کہ اگر یہ گراہشو نہیں کسی مرحلے سے گزرے تو یہ ڈیٹیکٹ نہیں کر پاتا پچھا اس کے ایک مادنی مثال دیتے ہیں کہتے ہیں کہ جو مہینڈک ہوتے ہیں بعض مہینڈک کی اقسام ایسی ہوتی ہیں اس کو اگر گرم پانی میں آپ ڈالیں بلتے ہو پانی میں تو یہ چھلانگ مار کے باہر باگ جاتا لیکن اگر اس کو ٹھنڈے پانی میں ڈال دیں اور اس ٹھنڈے پانی کو آہستہ آہستہ گرم کریں اس کو پتہ نہیں چلتا اس کو پتہ ہی نہیں چلتا اس کی بوڑی گوائل ہو جاتی ہے یہ مر جاتا ہے اس کو پتہ نہیں چلتا کہ پانی گرم ہو گیا ہے اور مجھے اچھل کے باہر چل جانا چاہیے اگر یہ اچانس گرم پانی میں آئے تو اچھل کے باہر چل جاتا ہے لیکن اگر فانی ٹھنڈے سے گرم ہونے کی طرف اس کی ہوتے ہوئے جائے اس کی بوڑی کے سینسرز کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ پانی کے بڑھتے ہوئے ٹیمپریچر کو فیل کریں اچھا انسان میں یہ طاقت ہے یاد اگر آپ کے پاس بارٹی میں پانی آ رہا ہے اور وہ آہستہ آہستہ اس کا ٹیمپریچر بڑھا اور آپ کا ہاتھ بارٹی میں ہے تو تھوڑی دیر کے بعد آپ کو احساس ہو جائے گا کہ نہیں اب ٹیمپریچر کافی زیادہ ہو گیا ہے ٹھیک ہے ہم لوگ کے اندر معاشرتی میدان میں سوسائٹی کے میدان میں گریجورڈ ڈیفرینسز کو فیل کرنے کی طاقت نہیں ہے ہم مجھے بہت شارپ لوگ ہو گئے ہیں جن کے اندر یہ طاقت ہوتی ہے ورنہ طاقت نہیں ہوتی ہے مثال ہم اس وقت 2011 میں ہیں ٹیلی ویژن کو آئے ہوئے تقلیمًا چالیس سال ہوں چالیس سال کے دوران ہم کہاں سے کام پہنچیں مجھے یاد اپنے بچ پر میں جب سیونٹیز میں ٹیلی ویژن آیا تھا تو کیا تھا اور اب جو چار سال ہو گئے مجھے چھوڑے ہو گئے تو میں نے آخری کام پہ چھوڑا تھا اور مجھے نہیں معلوم اب چار سال میں جو کچھ ہوا ہے وہ کیا ہوگا ہوگا جس کی سپیڈ مینی فولڈ زیادہ تھی اس سے پیچھے کے تیس پہ تیس سال میں ہوگا مجھے اچھی طرح سمجھ میں آلی ہوا ہوا یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں گریجوری فہشا کا عادی بنایا ہے انہوں نے ہمیں آہستہ آہستہ فہشا کا عادی بنایا ہے شروع میں سپیڈ کام رکھی ہے اتنی کام رکھی ہے کہ ڈیلی دیتنے والا فیل نہیں کر پائے گا کہ بھئی یہ فہشا ہو گئی سپیڈ کو آہستہ آہستہ تیز کیا ہے چونکہ ہم نے ہمارے در ایکسپٹنس بڑھتی چلی گئی اچھا یہ برائی کے اندر ایک مشکل ہی ہوتی ہے کہ ہر لیبل کی ایکسپٹنس اگلی دفعہ جو لیبل ہے اس کو ڈبل کر دیں گی آج آپ نے ایک جھوٹ برداشت کر لیا تو کل آپ کی زبان دو جھوٹ بولے گی آپ برداشت کریں گے پھر کل ایک جھوٹ بولے پہ برداشت یقیناً کریں گے دو بھی کریں گے کیونکہ برائی منفول بڑھتی ہے تو انہوں نے فہشا کی سپیڈ کو تھوڑا سا تیز کیا اور تیز کیا اور تیز کیا اور تیز کیا اتنا تیز کر دیا کہ ہم اب سمجھ بھی نہیں پائے کہ چینج کب آ رہی ہے اور آ رہی ہے وہ سلسل آ رہی ہے اور جہاں پہنچ گیا وہ آپ کے سامنے ہیں حجب یہ فہشا کے اندر ہوا ہے سوسائٹی کے اندر معمولاً ایسی ہی ہوتا ہے وہ جنہوں نے چودہ سو ساتھ پہلے انحراف ڈالا تھا ان کو ایک بات پتا تھی جب تک امیر الممنین اور ان کے اولاد تاہرہ روح زمین پر ہے یہ لوگ اپنے موقف کو تبدیل نہیں کریں گے شیعہ اہلِ بیت اپنے موقف کو تبدیل نہیں کریں گے کیوں تبدیل نہیں کریں گے؟ ان کے ساتھ میں معصوم حکم موجود ہے معصوم حکم ظاہرے کے تمام مشکلات اور دلتیوں سے مبررہ وہ آنے والے انحراف کو فوراً فیل کرے گا وہ رییکشن دے گا اور یہ رییکشن دینے پر اپنے راستے کو صحیح کر لیں گے ان کے پاس کب موقع آیا؟ ان کے پاس موقع عباس وقت آیا جب غیبت شروع ہو گیا اس غیبت کے لئے اہلِ بیت کا منطبس کیا تھا؟ اہلِ بیت کا منطبس بہت سادھا تھا مختلف روایات کے اندر بیان کیا فرمایا اس کی سننا جو ہماری روایات جانتا ہوں ہمارے حلال اور غرام کے نظر رکھتا ہوں یہ انہوں نے حکم ارشاد کرنا ہے ان کو بتاتا ہے ہماری جانشینی میں یہ گروہ معاملے کو سنبھال لے گا کیوں؟ اس نے ہمارے علم سے علم حاصل کیا ہوگا خاص کر اس کے اندر لکھا دنیا پرس نہیں ہونا چاہیے دنیا پرس نہیں ہونا چاہیے کیونکہ دنیا پرس شخص اپنے موقع کو بنانے میں خوف زدہ ہوتا ہے وہ دنیا کو بچانے کی خاطر اپنا بازے موقع نہیں بناتا اپنے موقع کو یا تو غلط بناتا ہے یا مبہم کر دیتا ہے اور مبہم موقع کے اوپر لوگ غلطی میں مختلع ہو جاتے ہیں مثلا اگر آپ مجھ سے کہیں یہ صحیح ہے یا غلط ہے میں قوم کے کچھ بھی ہو سکتا ہے اب آپ غلط کو صحیح کہیں گے کیوں؟ میں نے موقع موقع رکھا ہے اگر موقع موقع کرسٹل ہو آپ کے لئے غلطی کا امکان کم ہوگا اب بھی غلطی کر سکتے ہیں لیکن غلطی کا امکان کم ہوگا کیونکہ موقع کرسٹل بلکہ صاف کر دیا ہے لیکن اگر موقع چھوڑ دیا تو پھر تو یقینا لوگ غلطی کریں گے اور دنیا پرس ہوتا ہے وہ خوف زدہ ہوتا ہے اپنے موقع کو کرسٹل نہیں کرتا آپ ہمیشہ دیکھیں کہ تمام پولٹیکل پارٹیز اپنے موقع کے اندر ہمیشہ مبہم رہتی ہیں یہ اپنے نعرے بڑے جنرلائز لگاتے ہیں انسانیت کی خاطر جمہوریت کی خاطر ہیں یہ کیوں موقع کو اپنے واضح نہیں کرتے ہیں؟ ان کو پتا ہے موقع کو واضح کریں گے تو ہمارے بہت سارے بینفٹ سے خطرے میں پڑ جائیں گے یہ اپنے موقع کو ہمیشہ ابہم کے اندر رکھیں گے تو ان کو پتا تھا اہلِ بیتِ ادھار علیہ السلام کے بعد یہ موقع ملے گا اہلِ بیت نے اس کے لئے بندبس کیا کیا؟ ایک گروہ کو معین کیا کہا یہ گروہ اس کا ذمہ دار ہوگا کہ تمہیں موقع دے اچھا پبلک نے کیا کیا؟ پبلک نے اپنے سینٹر کو چھوڑنا شروع کر دیا جیسے ہی پبلک سینٹر چھوڑتی ہے اب یہ زد میں ہوتی ہے کہ اس کو جہاں بہا کے لئے جانا ہے لے جاؤ لیورن میں چرباہ نہیں ہے اب کوئی بھی بیڑوں کو اٹھا کے لئے جائے ہمیں ساتھ یہ ہوا ہے ہم نے سینٹر کو ترک کیا وہ جن کو اہلِ بیت نے نومینیٹ کیا تھا کہ یہ گروہ وہ ہوگا جو تمہارے دین کے لئے تمہیں رہنمائی دے گا عجیب بات یہ ہے کہ استلاح استعمال کی حوادثِ واقعہ میں ان سے رجوع کرنا حوادثِ واقعہ کا انگلیش ترجمہ ہوگا current affairs حوادثِ واقعہ current affairs کے اندر ان سے رجوع کرنا جو یہ کہیں ہمارا حکم تم پر حجت ہے جو یہ کہیں وہ ہمارا حکم ہوگا اور ہمارا حکم تم پر حجت ہے تمہیں ماننا ضروری ہوگا صحیح انہوں نے یہ سارا نظام بنا کے سیکیور کرنیا تھا صحیح ہماری باتی کیا ہوئی ہم نے اس سسٹم کو اس سینٹر کو چھوڑ گیا جیسی سینٹر کو چھوڑا ہمارا ہر فرد opinion کی ضد میں آ گیا کیا ہر فرد کے پاس اتنی طاقت ہے کہ سمجھے کہ ہو کیا آئے نہیں بہت سادہ سی بات ہے اگر آپ کے پاس ملک کے اندر ایک medical council ہو اس کو ہختیار ہو اس کو پتاؤ کہ ملک کے اندر جتنی بیماریاں آ رہی ہیں دوائیاں آ رہی ہیں علاج آ رہے ہیں ان سب کو چیک کریں اور public کو aware کریں کہ یہ دوائی صحیح ہے یہ علاج صحیح ہے یہ مرضی اس طرح سے ہے تو تو کام ہو سکتا ہے لیکن اگر کوئی medical council اور central body یہ کام نہ کرے اور لوگوں پر چھوڑ کیا جائے کہ وہ آپ کی مرضی سے دوائیوں اور علاج کا انتخاب کریں تو کیا ہوگا جو companies profit بنانے والی ہیں وہ ان لوگوں کو بے اقوف بنائیں گی اور ان سے جتنا نکلوانے نکلوانے گی اور پاکستان میں اور ہر جگہ یہی ہو رہا ہے وہ جب چاہیں گے فنا مرض کو موزی مرض کرا دے کر اس کی خلاف مہم چلائیں گے اور آپ کے میری جوز پیسے نکلوانے گے وہ بیوانیاں بھی پھیلائیں گے بیماریم کی دوائیاں بھی پھیلائیں گے اور کوئی سارے کام کر لیں گے کیوں عام انسانی یہ طاقت نہیں ہے ہم نے یہ کیا جو اہل بیت نے نظام بنا کے دیا تھا کہ تم لوگ سنٹر پر رہنا سنٹر سے guidance لینا یہ تمہیں بتائیں گے تمہیں کیا کرنا چاہیے ہم نے اس کو طرق کیا ہم نے کہا بھائی ہم خود فیصلہ کریں گے جب ہم خود فیصلہ کریں گے اب آپ ایکسپرٹ ہیں نہیں اور آپ کے سامنے ایکسپرٹس کا پینل بیٹھا ہوا ہے جو آپ کو بے خوب بنائے گا کیا ہوگا آپ کے ساتھ قوم بکھر جائے گی گریفر پروسس میں ڈال کر انہوں نے آپ کی اوپینین کو تبدیل کر لیا اوپینین کو تبدیل کرنے کے بعد آپ کہاں پہنچ گئے ہمارا ہمارا پس دقا پہنچ گئے کہ ایکزیکٹلی اسی اوپینین پر آگئے جس سے چودہ سو سال لڑ رہے تھے ایکزیکٹلی اسی اوپینین پر آپ ماشاءاللہ بہت اخدمان لوگ یہاں پر تشریف فرمائے جنہوں نے ابھی تک تحمل بھی کیا ہوا ہے ورنہ ایک ذرا سے تصور کیجئے کوئی پنڈال لگاوا ہو یہاں پر جہاں پر دینی کام ہو رہا ہو اور میں وہاں پر جا کر کھڑا ہوں اور کہوں کہ یہ جو آج کے حکمران ہے یہ مولا عمیر مونین کے حق کے غاصب ہے تو لوگ مجھ سے کیا کہیں گے کیونکہ مولانا مولانا یہ دین کی جگہ یہاں پر سیاست کی باتیں مت کریں یہ ہی کہیں گے نا یہ ہی وہ بات تھی جو چودہ سال پہلے ان کی موں میں ڈالی گئی تھی نہیں مانی تھی اب بانتی ہے کیوں مانی ہے سینٹر کو چھوڑ کے سینٹر کو چھوڑ دیا آپ ریورڈ بن گئے جیسی ریورڈ بنیں گے جو جہاں بہا کے جانا چاہے گا لے جائے گا وہ اپنی مرضی سے باہر کے لئے ہیں کہاں پہلا کے کھڑا کر دیا چودہ سال کا سینٹر کو مانی ہے کہاں پہلا کے کھڑا کر دیا جس کا آپ نے مخابضہ کیا تھا اب اب ہونا کیا ہے آپ کا میں بہت بہت لیا یہ گفت کو چونکہ چل نکلی اور تھوڑا سا کرٹیکل ہو گئی اب میں چند منٹس کے اندر اس کو سمرائز کرتا ہوں اور لاکر یہ بیان کرنے کی کوشش کروں تاکہ ہم ایک اچھے ڈسکرشن پر پہنچ جائیں اس کا نتیجہ کیا ہونا چاہیئے اب اس کا حل کیا ہونا چاہیئے درود بھیجے گا محمد اللہ اللہ اطمان صلی اللہ محمد 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 میں لوگوں سے نہیں ہوں جو بہت زیادہ وقت تک بولیں اور لوگوں کا واقع بات کریں میں نہیں چاہتا ہوں میں نہیں چاہتا کہ جو ٹائم تہہ ہوا ہے اس کو ایکسیڈ کیا جائے اور وہ بھی ایکسیڈ کرتے ہوئے اتنا آگے چاہ جائے اور وہ بھی مشکل ہے کہ ناشتہ بھی ہونا باقی تو ظاہر بہت سا لوگوں کو فرشانی بھی لاکھ ہو سکتی ہے یہ کہا کہ دین رہے گا لیکن خالی پیٹ دین پیٹ لے کے دین چند آئیے بھی کوئی بہت اچھی بات نہیں ہے بھارت اب اس کو مصرم رائز کرتے ہیں حجابہ وہ یہ رہا ہے جو میرے ساتھ ہو رہا ہے وہ یہ کہ میں معاملن ان موضوعات کو چھڑنا نہیں چاہتا لیکن کبھی اگر موقع مل جائے تو مس بھی نہیں کرو گا کیوں ہمارے دین کے اصلی مشکل نہیں پر اٹکی بھی ایک قانون آپ ذہن میں رکھئے گا جس کے ہاتھ میں سیاست ہوگی دین اس کے ہاتھ میں آ جائے گا آپ کو ہمیں تجربہ کر چکے ہیں زیاؤلہ کے پاس دین نہیں تھا سیاست تھی دیکھیں اس نے کیا کیا اس نے ہمارے دین میں وہ بیج بھویا ہے جو ہم پچاس سال تک ہی نہیں پکاڑ پائیں گے وہ ایسا بیج بھوکے کیا ہے ہم پچاس سال تک بھی اس سے فارد نہیں ہوں گے ابھی اس کی گئے ہوئے تقریباً بیس بائیس سال سے اوپر ہو چکا ہے لیکن ابھی کوئی فارد ہونے کا کوئی نشان نہیں ہے اور میں اگر کچھ نہ بھی ہوں تو سوشل سائنٹس کہلا سکتا ہوں جو پولٹیکل سائنسز میں میری ایکسپرڈیز ہیں تو میں آپ کو مطمئن ہوکے کہہ رہا ہوں کہ اگلے بیس سال تک بھی آپ اس کی بھوئے ہوئے جال سے باہر نہیں لکلیں گے یہ ابھی آپ کے ساتھ چلے گا وہ جو پاکستان کی ذات دھر کے گئے رہے ہیں وہ بہت برا ہوگا ہے بہت برا ہوگا ہے بھارت اس سے پہلے اور اس سے اگلوں نے بھی کوئی بہت اچھا نہیں کیا لیکن اس نے خاص کر بہت برا کیا بہت برا ہوگیا ہے بھارت تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ہمارے موقف کو تدیب کر دیا ہماری مرکزیت کو تو ہوگی اب ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ نمبر ایک نمبر ایک سب سے پہلے اپنے مرکز کو ایجاد کرنا پڑے گا مرکز کو ایجاد نہیں کرنا ہوگا اصل میں مرکز کو کشک کرنا ہوگا کیوں؟ اہلِ بیعت کا بنایا وہ مرکز ٹوٹ ہی نہیں سکتا مرکز باقی ہے ہم ڈیٹیچ ہوں ہیں ہم الہیدہ ہوں ہیں مرکز باقی ہے مجھے اس مرکز پہ فاخر ہے با خدا عرض کر رہا ہوں یہ مرکز اتنا عجیب مرکز ہے نہ اس کا کوئی ہیڈ آفیس ہے نہ اس کی کوئی واضح ایک امپنکیشن کی لائنز ہیں نہ اس کا کوئی آرگینوگرام ہے لیکن یہ مرکز چلتا ہے یہ چودہ سو ساتھ سے چل رہا ہے یہ واقعاً موٹسے کی طرح کام کرتا ہے میں نے جتنا پی غور کیس معاملے کے اوپر کہ شیعت بچتی کیسے ہے تو دو چیزیں سمجھ میں آئیں بڑی سطح پر ایکیڈیمک اور لینرشپ کی سطح پر اس انون انسین انویزیبل مرکز کی وجہ سے اور نچلی سطح پر ازداری کی وجہ سے ان دو سے بچی یہ شیعت اگر وہ انویزیبل سینٹر نہ ہوتا ہے پھر اہل بیت نے ایزاد کر کے ہمیں دیا تھا تو یہ شیعت نہیں بچن چاہیے تھی نعوذ اللہ تعالیٰ اور اگر ازداری ہے سید و شہدانہ ہوتی تو ہماری کوئی ایڈیٹی باقی نہیں رہتی اور میں اب یہ جمعہ مجھے سمجھ میں آتا ہے جس کو نارست کرتا ہوں ایک نہیں ہے جو عزا کر رہی ہے یہ عزا ہے جو قوم بنا رہی ہے قوم عزا نہیں کر رہی ہے عزا قوم بنا رہی ہے واق خدا خون حسین قوم بنا رہا ہے یہ عجیب خون ہے یہ عجیب کام سیدو شہدہ کی شہادت موجزہ ہے شہادت کا غم بھی موجزہ ہے دونوں موجزے ہیں بڑے اچھی موجزے مسیح ازائی سیدو شہدہ ہے جو قوم بنائے چلی جا رہی ہے اور یہ قوم کیوں بنا رہی ہے جبکہ اس قوم میں بہت ساری کلتیاں کر دی ہیں اس نے ازائی کے پیغام کو ہی تقدیر کر دیا ہے اگر آپ تصور کرنا ہے میں نے ہمیں آپ کی حسین پیغام کیا یا حسین باقی ہے مسلی لا یوائیو مسلہ ہو باقی نہیں ہے تو پھر یہ ازائی کام کیوں کر رہی ہے اس کو پتہ ہے ان کی نسلوں میں وہ آئیں گے جو ہمارے پیغام کو لے لے گی اس انتظار پہ ازائی چل رہی ہے کہ اہلِ ازائی اہلِ پیغام بنیں گے یہ ہوگا ہم ایک ایسی رسالت کو لے کے چل رہے ہیں جس کی اہمیت کو خود بھی نہیں جانتے ہیں ہم ایک ایسے پیغام کو لے کے چل رہے ہیں جس کے پیغام کو ہم خود بھی نہیں سمجھ پائیں اور یہ ساری رسالت اور پیغام لے کر ہم چلتے رہیں گے نہ سمجھتے ہوئے اور اہلِ بیت نے یہ بھی بتایا تھا کہ یہ ہوگا وہ آپ کا عجیب ہے انہوں نے فرمایا تھا کتنے لوگ ہیں جو دین کو لے کر بڑھیں گے ایسے لوگوں تک پہنچائیں گے جو ان سے زیادہ دین جاننے والے ہوں گے ہم وہ دین کو لے کے بڑھ رہے ہیں ایسے لوگوں کی طرف ان کو دین پہنچائیں گے جو ہم سے زیادہ دین سمجھنے والے ہوں گے اہلِ بیت نے ہم سے کہا ہے پس وہ کیا رہا ہے چودہ سو سال پہلے ہمارے رہبروں نے رہنماؤں نے ایک موقع بنایا اس موقع کی پیچھے قربانی تھی اس قربانی کی ایک ازارت کی ہم نے اس ازارت کو لے لیا اور موقع اور پیغام کو چھوڑ دیا ازارت کو لے کر چلے اور انہوں نے اس کو بھی قبول کیا کیوں ان کو پتہ ان کا پیغام کہیں اور زندہ ہے ان کا پیغام کہیں اور زندہ ہے اور انہوں نے کہا تم ازارت کو لے کر چلو ازارت کو لے کر بڑھو اس کو لے کر بڑھو پوری دنیا میں پھیلا آؤ کیوں ہمارا پیغام واپس آئے گا اور یہ جو جنگشن ہوگا یہ امام کا ظہور ہوگا جب وہ پیغام صاحب پیغام اور اعظام اہل دین دونوں جمعوں لیں گے کہ جب ربا حامل و فقہ الا من ہوا افقاہ میں دین لینے والے دین کو لے کے بڑھیں گے ایسے لوگوں کی طرف ان سے زیادہ دین سمیتنے والے ہوں گے ادھر تک پہنچیں گے اور وہ صاحب حق امامت دنیا میں تشریف لائیں گے ہمیں ان دونوں کا ملاب دیکھنا ہے صرف ایک قوشن باقی رہ جائے گا میرا اور آپ کا کردار کیا اس میں آپ وہ unaware messenger ہیں جس کو نہیں پتا کہ میں کیا پیغام لے کے پڑھنا چاہتا ہوں آپ وہ بننا چاہتے ہیں یا وہ باخبر پیغامبر بننا چاہتے ہیں جس کو پتا ہے میرا پیغام کیا ہے آپ کیا بننا چاہتے ہیں آپ صرف علامت کو لے کے بڑھنا چاہتے ہیں یا پیغام کو بھی لے کے بڑھنا چاہتے ہیں اگر کوئی کہے میں صرف علامت کو لے کے بڑھنا چاہتا ہوں میں فاؤں کا بنا نہیں ہے لیکن تمہارا کردار چھوٹا ہے اپنے کردار کو مست دو کردار کو کیا مست دو پہلے بیت کا پیغام سیکھو انہوں نے فرمایا تھا مسلیلہ یہ بھائی ہو مسلہ ہو تم کیوں بیت کرتے ہو جب چودہ سو سات پہلے اس بات کے اوپر ڈڑ کے کھڑے ہوئے تھے ہم جدائی دین اور سیاست کو قبول نہیں کریں گے آپ کیوں آج کے سیاست دانوں کے سامنے سر جگاہ کھڑے ہو جب تم نے خوب کہا تھا کہ امیر المومنین اور ان کے اولاد کا حق ہے حکومت سیاست معاشت معاشت سب کچھ ان کا حق ہے تو آج معاشت معاشت امریکہ اور اس کے مانے والے کیوں نہیں بیٹھ گئے ہو کیوں ان کے غلام بنے بھی ہو یہ بالکل ایسی ہے جیسے کوئی اس زمانے میں کہتا ہوں میں نماز علی کے پیچھے پڑھوں گا اور تنخواہ دینے ہوں صفیان کے پاس جاؤں گا کیوں بہت سارے لوگوں نے یہ بھی کیا ہوگا کہتے بھی تھے کہتے ہیں نماز علی کے پیچھے دسترخان معابیہ کا کیونکہ نماز میں ان کی مزہ آردہ ہے دسترخان میں اس کے مزہ آردہ ہے پھر لوگوں نے یہ کیا ہے اب آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اب اپنے زندگی میں فیصلہ تک آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اگر باقی امیر و مومین کے راستے پر آنا چاہتے ہیں ان کے پیغام کو لے کے چلنا چاہتے ہیں ان کا پیغام بازے میس لی لا یبائیو میرے جیسے ان ظالم مقرانوں کو نہیں مانے گا میرے جیسے ظلم کرنے والے ظالم جیسے دانوں کو نہیں مانے گا اب آپ ظاہر فوراں جواب جیسے ہی میں نے کہا ہوگا امریکہ اور پھلاں ہوں آپ پھلاں کہیں گے یہ جو سیاست آگے آپ اپنی منٹالیٹی کو کیسے تبدیل کریں یہ آپ کا کام ہے اپنے ذہن سے سوچے گا دین کا پیغام ظلم قبول نہیں کرے گا اچھا ہے وہ ظالم فیرون ہو تین ہزار سال پہلے کا یا آج ہو دین قبول نہیں کرے گا اور یہ جو ہم نے بارکرکیشن کی ہے اس کی ساری تائج میں نے آپ کی خدمت بیرس کر دی یہ نعرہ اہل بیت کا نعرہ نہیں ہے یہ اہل بیت کے مخالفین کا نعرہ جو انہوں نے ان کے ماننے والوں کو دے لیا ہے اس کو ہمیں سمجھنا پڑے گا ایسا ہمیں محترم ہماری جو اس وقت کی سب سے بڑی مشکل آ رہی ہے وہ یہ مثلی لا یباجو مثلہو کا پیغام سمجھنا ہے اچھا انہوں نے اس کو روکنے کے لیے بہت کچھ محنت کی ہوئی ہے کہ کوئی اس کو نہ سمجھ سکے کیونکہ ان کو پتا ہے جیسے کوئی یہ سمجھے گا وہ ہمارے خلاف کھڑا ہو جائے گا اور عزداری کی جو بسعت ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ ان کو پتا ہے اگر اہلِ اعزا ہمارے خلاف کھڑے ہو گئے ہم اپنی سیاستیں اور حکومتیں نہیں بچا پائیں گے اہلِ اعزا میں جو طاقت ہے وہ اتنی شدید ہے ان کو پتا ہے اگر اہلِ اعزا ہمارے خلاف کھڑے ہو گئے یہ ہم ظلم نہیں کر پائیں گے تو وہ پوری طاقت استعمال کریں گے کہ اہلِ اعزا اعزا میں رہیں لیکن وہی پوری کوشش کریں گے ہم لوگ اس نسل کے اندر تبدیلیوں کا پہلا چپٹر دیکھ رہے ہیں مجھ جیسے کوئی پوری امید ہے کہ تبدیلی ناقابل اشتناب ہے یہ تبدیلی یقینا نامی ہے مجھ جیسے کوئی اپنی زندگی کے اندر یہ تبدیلی آتی نظر آتی ہے مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے میں اپنے اوپر اسٹرائز لے کروں بلتی کروں تو میں کروں مجھے اچھی طرح سمجھ میں آ رہا ہے پورا یقین ہے اگر میں عام زندگی گزارنا ہوں تو اس تبدیلی کو دیکھ رہا ہوں ہم لوگ بالکل دہانے پر کھڑے ہوئے ہم کسی بھی ٹائم پر چیزوں کو ٹرم ہوتا دیکھ رہی ہیں آپ کے یقین کر سکتے تھے عرب ورلڈ کے اندر جو کچھ ہوا ہے چند مہینوں کے اندر ہوگا آپ نہیں سوچ سکتے تھے یہ ابھی کیا ہی مہینے اور چلے گا اگر میں صحیح سمجھ رہا ہوں تو کم از کم دو تین سال کا معاملہ بھی باتی ہے لیکن ہم لوگ بہت بڑی تبدیلی کہ بلکل سر میں کھڑے ہوئے ہیں اور اب بھی احساس نہ کر سکے کہ ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے ہمیں کس موقف کے اوپر محنت کرنی ہے اور کیا محنت کرنی ہے تو یہ انتہائی بدقسمت یہ ہے کہ ہم بلکل کامیابی کے درواتے پر کھڑے ہوں اور ہمیں نہ پتاؤ کہ ہمیں کرنا کیا ہے اللہ ہم سب کو اہلِ بیت کے راستے پر چلنے کے سال اور نصیب رہی ہے پروردگار سے دعا کرتے ہیں پروردگار چیشن کے آئیہ میں اہلِ بیتِ اتھار علیہ السلام کی خوشیوں کے آئیہ میں ہمیں دنیا اور آخرت میں اہلِ بیت کے امراحی نصیب فرمائی ہے اہل پروردگار ہمیں اور ہماری تمام نصروں کو اہلِ بیترین چاہنے والوں میں کہا رہا ہوں